امریکی ریاست کولوراڈو کے پادری ریگارڈوس اور اس کی بیوی پر لاکھو ڈالر کی کرپٹو کرنسز کیم میں سے انکرومکامی مسیحیوں کو دھوکہ دینے کے الزام سامنے آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پادری کے خلاف ایک اشاریہ تین ملین ڈالر ہتھیانے کے درخواست دائر کی گئی پادری نے فروڈ کا اطراف کر لیا ہے اور کہا اسے خدا نے ایسا کرنے کی ہدایت کی تھی ایلی ریگارڈ اور اس کی اہلیہ کیٹلین نے اپنے دکھلی کردہ آن لائن کرپٹو کرنسی ایکسٹینج کی ذریعے مقامی مسیحوں کو جھان سا دیا کہ خدا نے اسے بتایا ہے کہ اگر لوگ سرمایہ کاری کریں گی تو وہ امیر ہو جائیں گے جس کے بعد تین سو سے زائد پیروکاروں سے سرمایہ کاری کے نام پر تین اشار یا دو ملین ڈالر سے زائد حاصل کی اور بعد ازا اس رقم کو شہانہ طرز زندگی کے لیے استعمال کیا پادری نے دعویٰ کیا کہ رقم کا آدھا حصہ اس کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے پر صرف ہوا منصوبے کی کامیابی کے لیے موجزے کا انتظار کر رہی ہیں